کلپ نمبر تین سو تیس انشاءاللہ عزوجل اس کلپ میں سورہ آراف کی آیت نمبر سات سے نو تک کی تلاوت ترجمہ اور تفسیر قرآن صراط الجنان سنیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ ترجمہ تو ضرور ہم ان کو اپنے علم سے بتا دیں گے اور ہم غائب نہ تھے فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ تو ضرور ہم ان کو بتا دیں گے یعنی قیامت پہ ہمارا کفار سے اور ان کے انبیاء اکرام علیہ السلام سے پوچھ گچھ فرمانا قانونی کاروائی کے لیے ہوگا نہ کہ اس لیے کہ ہمیں اصل واقعی کی خبر نہیں اس سے معلوم ہوا کہ حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے واقعہ تحمت میں لوگوں سے دریافت فرمانا امت کی تعلیم کے لیے قانونی کاروائی تھی وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذِنِ الْحَقِّ فَمَا ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَائِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ترجمہ اور اس دن وزن کرنا ضرور برحق ہے تو جن کے پلڑے بھاری ہوں گے تو وہی لوگ فلاح پانے والے ہوں گے وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذِنِ الْحَقُ اور اس دن وزن کرنا ضرور برحق ہے اس سے پہلی آیت میں قیامت کے دن کا ایک حال بیان ہوا کہ اس دن انبیاء اکرام علیہ السلام اور ان کی امتوں سے سوال کیا جائے گا اور اس آیت میں قیامت کے دن کا دوسرا حال یعنی میزان پر اقبال اور اعمال کا وزن ہونا بیان فرمایا گیا ہے وزن اور میزان کا معنی وزن کا معنی ہے کسی چیز کی مقدار کی معرفت حاصل کرنا اور عرف عام میں ترازو سے کسی چیز کے تولنے کو وزن کرنا کہتے ہیں اور جس آلے کے ساتھ چیزوں کا وزن کیا جائے اسے میزان کہتے ہیں جمہور مفسرین کے نزدیک اس آیت میں وزن سے میزان کے ذریعے اعمال کا وزن کرنا مراد ہے قیامت کے دن اعمال کے وزن کی صورتیں قیامت کے دن اعمال کے وزن کی صورت کیا ہوگی اس بارے میں مفسرین نے تین ممکنہ صورتیں بیان فرمائی ہیں ایک یہ کہ عامال آراز کی قسم ہیں ممکن ہے اللہ تعالیٰ ان آراز کے مقابلے میں اجسام پیدا فرما دے اور ان اجسام کا وزن کیا جائے دوسری صورت یہ ہے کہ نیک عامال حسین جسموں کی صورت میں کر دیے جائیں گے اور برے عامال کبیح جسموں میں بدل دیے جائیں گے اور ان کا وزن کیا جائے گا تیسی صورت یہ ہو سکتی ہے کہ نفس عامال کا وزن نہیں کیا جائے گا بلکہ اعمال کے صحائف کا وزن کیا جائے گا حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے حضور سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن میزان رکھا جائے گا اگر اس میں آسمانوں اور زمینوں کو رکھا جائے تو وہ اس کی بھی گنجائش رکھتا ہے فرشتے کہیں گے یا اللہ عز ودل اس میں کس کو وزن کیا جائے گا اللہ تعالی ارشاد فرمایا گا میں اپنی مخلوق میں سے جس کو چاہوں گا فرشتے ارز کریں گے تو پاک ہے ہم تیری اس طرح عبادت نہیں کر سکے جو تیری عبادت کا حق ہے حضرت عبدالعہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نیکیوں اور برائیوں کا میزان میں وزن کیا جائے گا اس میزان کی ایک ڈنڈی اور دو پلڑے ہیں مومن کا عمل حسین صورت میں آئے گا اور اس کو میزان کے ایک پلڑے میں رکھا جائے گا تو اس کی نیکیوں کا پلڑا برائیوں کے پلڑے کے مقابلے میں بھاری ہوگا ترجمہ اور جن کے پلڑے ہلکے ہوں گے تو وہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنی جانوں کو خسارے میں ڈالا اس وجہ سے کہ وہ ہماری آیتوں پر ظلم کیا کرتے تھے اور جن کے پلڑے ہلکے ہوں گے ارشاد فرمایا کہ جن کے نیکیوں کے پلڑے ہلکے ہوں گے اور ان میں کوئی نیکی نہ ہوگی تو یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنی جانوں کو خسارے میں ڈالا بعض علماء کے نزدیک قیامت کے دن صرف مسلمانوں کے اعمال کا وزن کیا جائے گا اور کافروں کے اعمال کا وزن نہ ہوگا لیکن اس بارے میں تحقیق یہ ہے کہ جن کافروں کو اللہ تعالی جلد دوزخ میں ڈالنا چاہے گا انہیں اعمال کے وزن کے بغیر دوزخ میں ڈال دے گا اور بکیہ کافروں کے اعمال کا وزن کیا جائے گا اسی طرح بعض مسلمانوں کو اللہ تعالی اعمال کا وزن کیے بغیر بے حساب جنت میں داخل کر دے گا